اسلام علیکم میں خالد بٹ سیف اگزیکٹیو سٹیل پائپ انڈسٹری پاکستان اور فارمر چیئرمن پاکستان سٹیل پائپ انڈسٹری فارمر چیئرمن ایف پی سی سی آئی سٹینڈنگ کمیٹی فور سٹیل میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری جو سٹیل انڈسٹری سے لنکڈ ہے ہم جو ہیں وہ کیا اس کا نام ہے کسی بھی قسم کے انتشار اور جھگڑے اور ایف بی آر سے لڑائی گورنمنٹ سے لڑائی ان چیزوں میں ہم بالکل پارٹی سپیڑ نہیں کریں گے ہم کنڈیمٹ کرتے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ انہوں نے لڑنا ہے ان کے شاید سیاسی اضائم ہیں ان کا عمل ٹھیک ہوگا لیکن یہ چیزیں جو لڑائی کی طرف ہیں ہم اس میں بالکل نہیں چاہیں گے ہم پچھلے ایک سال سے ویسے تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں پچھلے ایک سال کی میں آپ کو بات دعاتا ہوں کہ ہمیں جہاں ضرورت پڑی ہے منسٹر جو ہیں ہمارے رضاق داؤت صاحب انہوں نے ہمیشہ میں کاموڈڈ کیا ہے ہماری جتنی ڈیمانڈ تھی انہوں نے وہ ہنڈر پرسن پوری تھی ہم نے کسٹم ڈیوٹی ان سے مانگی انہوں نے ختم کی ہم نے کہا کہ آپ ہم سے پورٹ پہ ٹیکسز کا سلسلہ کرے وہ کیا مطلب ہر چیز انہوں نے ہمیں اکاموڈڈ کیا پھر ہمیں چھوٹ چھوٹے ہرڈلز آتے ہیں اس کے کسٹم کی طرف سے یا ایپ بی آر کی طرف سے پولیسی کی طرف سے تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند مہینوں میں کہ ایک دن پر نوٹس میں میمبر ایپ بی آر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا بات سنی پرسنل ہی میں جاتا رہا بات سنی اور ہمارے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرس کر کے ہمیں ان مشکلوں سے نکالا اب وہی کام یہ اعلان کر کے کروں کہ میں آ رہا ہوں اور ایپ بی آر کا گھراؤ کروں گا تو مجھے کسی نے اندر نہیں گھسنے دینا صرف تاجر حکومتوں سے لڑتا نہیں ہے تاجر کے کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی یہی ہم میں پرابلم ہے ہم تاجر لیڈر بننے کے بعد فوراں ہی چلے جاتے کیونکہ ہمارے ازائم ہوتے ہیں کہ ہم نے کل کو ایم پی ہے ہم نے کل ایکشن لڑنا ہم نے تو نہیں لڑنا ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم کانسلر بھی بنیں ہم اپنے بچوں کی روزی کمانے آئے ہیں ہم اپنے بچوں کا ریزر کمانے آئے ہیں ہم انڈسٹری چلا رہے ہیں ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اس میں ہمیں جو پرابلم آئے گی وہ ہم اپی آر سے ڈیبیڈ کریں گے کر بھی رہے ہیں یہ ایشو جو وہ جنگ کی شکل میں جا رہے ہیں یہ آلیڈی ہم بھی ان سے بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کئی ایشوز ہیں ہمارے اور وہ ہمیں سنتے ہیں سو ہمارا کلیر کٹ سٹارز ہے کہ ہم کسی بھی لڑائی جھگڑے فساد گراو لوگ ڈاؤن ہم ان چیزوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہم ان کے ساتھ کسی سٹیج پہ کسی شکل میں نہیں کھڑے ہوں گے ہم تاجر برادری ہیں تاجر کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی اس کی پارٹی اس کے میمبرز ہوتے ہیں اپنا بزرس ہوتا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے اپنے سیاسی معاملات نہ چلائیں کیونکہ اسی شٹنگ گورنمنٹ نے اور اسی اپی آر نے ہمیں ہیلپ آر کرنا ہے ہمیں اکاموڈیٹ کرنا ہے ہمیں یوکے یا برطانی یوکے یورپ کینیڈا امریکہ نے نہیں کرنا تو ہم لڑائییں کر کے کیا ان کے پاس جائیں گے ہمیں بالکل نہیں لڑنا چاہیے میری اپیل ہے سب تاجر اپنی تو ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بالکل اس سے باہر ہیں لیکن ہم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ باقی تاجر اسیسیشنز کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اندن نہ بنیں اس میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا تاجروں کے کیونکہ ہم نے ایمینے کا الیکشن نہیں لڑنا جنہوں نے لڑنا ہے یہ سب کو سمجھا ہے یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے کن سے ٹکڑ لینے ہیں اور کیا کرنا ہے سو پلیز گورنمنٹ کا ہاتھ بٹائیں ایپی آر کے ساتھ بیٹھیں اپنے معاملات کو ڈیبیٹ میں لے کے آئیں اور وہ حل آپ کا نکالیں گے ہمارے تو نکل رہے ہیں سو ہم کسی بھی ایسی چیز کا حصہ نہیں ہے اگر گورنمنٹ ہمیں اکاموڈڈ نہیں کرے گی ہم اس گورنمنٹ کے بھی سپورٹر ہیں جب تک ہمارے معاملات اگر یہ گورنمنٹ ہم سے زیادتی کرے گی تہیس کے الیکشن میں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی پارٹی ہیں کمد گرانے چلی ہوئے ہیں تو یہ چار معاملات وہ نہیں کر سکے وہاں جا کے بلاستیں بھی زلط اٹھانی پڑی تھی اس مرتبہ بھی ایسے کو کیوں کرنی ہے یار ہم پڑھے لکھے تاجر لوگ ہیں لیکن اگر ہم ہمارے دماغ میں کوئی اور چیز ہے وہ خناس ہے تو پھر ٹھیک ہے پورا کرتے رہیں گورنمنٹ اتنی لولی لنگڑی نہیں ہوتی اور گورنمنٹ کے ساتھ لڑا نہیں جاتا ڈیبیڈ کی جاتی ہے اور ڈیبیڈ میں مسئلے حال ہوتے ہیں سو ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم کسی ایسی تنظیم کا احسانی بنیں گے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں باقی تاجر تنظیموں سے بھی کہ اس پہ خدارہ غور کریں مجورٹی جو ہے میں جو بات کر رہا ہوں اسی کے حق میں ہیں چند نہیں ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے اور اپنے معاملہ درست سمت میں چلانے چاہیے پاکستان زندہ بات خدا حافظ